اسلام علیکم میں ہوں رائیس ایک چینز کی اصل محمد اسکر اجمل پاکستان ارم بالک اور یورپ میں اپنے چاول کی ایکسپورٹ بڑھانے میں بڑی کامیابی حاصل کر رہا ہے عمران خان حکومت نے پہلے قطر میں پاکستانی چاول ایکسپورٹ پر دولہ یارہ سیلہ کا مینہ کھلویا ہے یورپ میں سپر باسپتی چاول کے جی اینٹیک یعنی جمرافی شراغتی حصول کی کوششیں اور وہاں پاکستانی سپر باسپتی چاول کی بڑی ایکسپورٹ کی منصوبہ بندی کرنی گئی ہیں یہ کیس پاکستان اور بہارت کے درمائے یورپی یونین میں چل پڑا ہے ایشیا میں بنگنا دیش ملیشیا سے نئے آرڈر پاکستان کو مل رہی ہیں اور اب دنیا کے سب سے بڑے رائس ایمپورٹر ایران نے بھی پاکستان سے جنبی دوہزار اکسس سے چاول مموانے کا خیصر کر لیا بھارت کے سبترہ سو کرول چاول کے بکیاجات ابھی ایران کے زیمے رہے ہیں بھارتی وزیخاردہ جے شنکر نے ماسکو سے بھارت پاپسی پت ایران میں خصوصی طور پر اپنا جہاز لینڈ کروایا اور ایرانی وزیخاردہ جواز ضریف سے نئے کونچن بارڈر ٹرینڈنگ سسٹم کے متعلق بات کی جے شنکر کے بھارت پہنچنے کے اگلے روز ایرانی وزیخاردہ جواز ضریف پاکستان آگئے اور یہاں وزیخاردہ شاہ محمود فریشی نے ان کے سامنے پاکستانی چاول کے ایران بڑے پیمانے پر ایکسپورٹ کی راہ ہمبار کر دی پاکستان کے موجی چاول کے کسانوں اور ٹریڈر ملٹ کے لیے بڑی پیش رفت ہے بھارت کے ایکسپورٹ شیئر میں بڑا حصہ پاکستان کو مل گیا ہے ایران ایک ہزار کروڑ پاکستانی چاول ایمپورٹ کرے گا تو دوزار اکیس پاکستانی چاول کے ایکسپورٹر کے لیے بڑی خوشکبری کا سال ہوگا ان خوشکبریوں اور روزانہ کی خبروں روزانہ کے ریئرز اپ ڈیٹ کے لیے ابھی رائیس اکچینز کے چینل رائیس اینڈ گریل اپ ڈیٹ کو سبکرائب کریں اور بیل آئی اون کا بٹن در مین تاکہ ہر خبر اور ریئرز اپ ڈیٹ آپ کو ملتے رہیں اسکرہ رہے پیدا سلام علیکم